بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جنرل سائنس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر دیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پاکستانی سائنس دان پاکستانی سائنس دانوں میں سب سے پہلے جو میرے پاس جس سائنس دان کا نام ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے ایک نامور نوبر نامیافتہ سائنس دان ہے یعنی یہ وہ سائنس دان ہیں جنہوں نے دنیا میں نوبر پرائز حاصل کیا آپ انتیس جنوری انیس سو چھبیس میں سنتو اقداس زلہ ساہی وال میں پیدا ہوئے یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کی پیدائش انتیس جنوری انیس سو چھبیس میں سنتو اقداس زلہ سہی وال میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام چودری محمد حسین تھا یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کے والد کا نام چودری محمد حسین تھا پہلے گورمنٹ کالج جنگ سے اور بعد نے گورمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے انہوں نے انیس سو تالیس اور انیس سو انچاس میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں ایم میسی کی ڈگری حاصل کی اور سمیت پرائز حاصل کیا یعنی انگلینڈ کے اندر کیمبرج یونیورسٹی میں سمیت پرائز بھی حاصل کیا اس کے بعد انیس سو کامن میں پاکستان چلے آئے اور گورمنٹ کالج جہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر ہوئے اس کے بعد انیس سو چھپن میں انگلینڈ چلے گئے اور ایمپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکٹرار مقرر کیے گئے اس کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا تعلیمی حدمات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ انیس سو چھپن تک یعنی تعلیمی اداروں کے اندر اپنی حدمات جو ہے وہ کا سلسلہ جاری رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے انیس سو اٹھامن سے انیس سو چھوہتر تک پاکستان ایٹمی طوانائی کے کمیشن کے نمبر رہے اس کے بعد انیس سو اکسٹھ سے لے کر انیس سو چھوہتر تک صدری مملکات کے سائسی مشیر بھی رہے اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے انیس سو اکسٹھ میں سپارکو کی بنیاد رکھی اور چیئر مین مقرر کیے گئے سپارکو ایک ادارہ ہے پاکستان میں جس کی بنیاد انہوں نے انیس سو اکسٹھ میں رکھی اور پھر اسی ادارے کے چیئر مین بھی جو تھے اس کے فرائز بھی سر انجام دیتے رہے اس کے بعد فربری انیس سو چھوہتر میں لاہور کے مقام پر اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اسلامیک سائنس فانڈیشن کی تجویز پیش کی اس کے بعد انیس سو تراسی میں اکیڈمی برائے تھرڈ ورڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی اور اس کا سربراہ بھی مقرر کیے گئے اٹلی میں نظریاتی فیزکس کے بین القوامی انسٹیٹوٹ کی بنیاد بھی رکھی اور تاہیات اس کے یعنی ساری زندگی اس کے سربراہ بھی رہے یعنی اٹلی کے اندر انہوں نے جو نظریاتی فیزکس تھی اس کی بنیاد رکھی اور اس کی باقی زندگی جو تھی آپ کی اسی ادارے میں گزری وہاں پر یہ آپ نے اپنی ساری زندگی وقف کی ڈاکٹر عبدالسلام کا جو اہم کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے ڈاکٹر عبدالسلام نے دو بنیادی فورسز یعنی کمزور نوکلی کمزور نوکلی فورس اور الیکٹرومیگنٹ فورس کو اکٹھا کیا یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا جو تاریخی کارنامہ سارا انجام دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دو بنیادی فورسز یعنی کمزور نوکلی فورس اور الیکٹرومیگنٹک فورس کو اکٹھا کرنے کا جو نظریہ پیش کیا اسی نظریہ کی بنیاد پر اللہ تحقیق کی بنیاد پر انیس سو اناسی میں وینبرگ اور گلیشو کے ساتھ نوبل انام دیا گیا انہیں فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام کے اگر بات کریں تو ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے واحد سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انام دیا گیا یعنی ڈاکٹر عبدالسلام جنہیں نوبل انام سے نوازا گیا تو یہ تھی ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں کچھ انفرمیشن اور ان کے کارنامے ان کا تعلیمی کیریئر ان کی خدمات جو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے پڑی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی